بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی واقعات کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا موضوع ہے اسلام کا بیان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ کام ایسے ہیں جنہیں جو شخص بھی ایمان کی حالت میں سر انجام دے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا پہلا یہ کہ جو شخص وضو رکو سجود اور اوقات تا خیار رکھ کر پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرے اور دوسرا یہ کہ رمضان کے روزے رکھے اور تیسا یہ کہ اگر استعات ہو تو بیت اللہ کا حج کرے اور چوتھا یہ کہ زکاة ادا کر کے اپنے نفس کی پاکیزگی کا سمان مہیا کرے اور پانچویں یہ کہ امانت ادا کرے ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنوما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز قائم کی زکاة ادا کی بیت اللہ کا حج کیا رمضان کے روزے رکھے اور مہمان نوازی کی وہ جنت میں داخل ہوگا ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عدی بن حاتم تائی رضی اللہ تعالی عنو فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اکتس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عدی بن حاتم اسلام قبول کر لو سلامتی میں رہو گے میں نے عرض کیا اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالی کا رسول ہوں اور تقدیر پر ایمان لاؤ بھلی ہو یا بری شریح ہو یا تلخ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جسے انجام دینے سے میں جنت میں داخل ہو سکوں اس شخص کو آگے بڑھتے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے دیکھ کر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اسے کیا ہوا ہے کیوں اس طرح بات کر رہا ہے اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ نہیں ہوا اسے مجھ سے کام ہے اسے کہنے دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ نھراؤ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور رشتے داروں سے میل جول اور حسن سلوک کرو اور آج کی ہماری آخری حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دہاتی حاضر ہوا اور اس نے ارز کیا یا رسول اللہ میری ایسے عمل کی طرف رہنمائی فرمائیے جسے انجام دینے سے جنت میں داخل ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کرو کہ عبادت میں اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو فرض نمازیں اور مقررہ زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اس عربی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے میں ان احکام پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا بس جب وہ شخص واپس جانے کے لئے مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہے تو اسے دیکھ لے سبحان اللہ اگر آپ کو ہماری یہ کعاوش پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور بر ضرور سبسکرائب کر لیجئے جزاک اللہ خیرہ موسیقا موسیقا موسیقا